بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش حدمت ہے امران سریز ڈارک ایم جولیا اپنے فلائٹ میں بیٹھی اپنا پسندیدہ میکسین دیکھ رہی تھی ان دنوں چونکہ سیکرر سرویس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اسی لئے جولیا فلائٹ سے بلا ضرورت کم ہی نکل دی تھی کبھی کبھی سیکرر سرویس کے ممران اس کے فلائٹ میں آ جاتے تھے اور اس سے گپ شپ کر کے اور اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر واپس چلے جاتے تھے ممران میں سب سے زیادہ اس کے پاس صالحہ کانا جانا لگا رہتا تھا وہ آئے دن اس کے پاس آ جاتی تھی اور جولیا بھی جب فلائٹ میں رہ کر زیادہ بور ہو جاتی تو وہ بھی صالحہ کے پاس چلی جاتی تھی اور پھر وہ سارا دن ایک ساتھ گزارتی تھی اور اکثر سیر کرنے بھی نکل کھڑی ہوتی تھی آج بھی چولیا کو بوجت محسوس ہو رہی تھی اسے اور کچھ نہ سوجا تو اس نے ناشتہ کیا پھر وہ سیٹنگ روم میں اپنے پسندیدہ میکسین لے کر بیٹھ گئی اس کا بہت دل جا رہا تھا کہ وہ صالحہ کے پاس چلی جائے یا پھر اسے یہاں بلالے پھر وہ باہر آؤٹنگ کے لیے چلی جائے اسی لمحے کال پیل باج اٹھی تو وہ جنگ پڑی اس نے دیوار گیر کلوک کی طرف دیکھا جس پر دن کے دس بچ رہے تھے اس وقت کون آگیا جولیا نے کہا اس نے میکسین میز پر اکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گی اور تیز تیز قدم اڑھاتی ہوئی پر انہی دروازے کی طرف پڑھتی چلے گئی کون ہے اس نے دروازے کی پاس آ کر پوچھا میں صالحہ ہوں جولیا باہر سے صالحہ کی آواز سنائی دی تو جولیا کے چہرے پر مسکراہت رنگ گئی وہ اسے کال کرنے والی تھی کہ صالحہ ہوتی اس کے پاس آگئی اس نے دروازہ کھولا تو باہر واقعی صالحہ موجود تھی لیکن وہ اکیلی نہیں تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بھی کھڑی تھی جس نے سادہ سالہ پاس پہنے ہوا تھا لڑکی مقامی تھی لیکن اس کی چہرے پر شرم و حیاء اور مشرقی حسن کی گہری چاپ دکھائی دے رہی تھی اس نے بقاعدہ سر پر ڈپٹھا ہو رکھا تو اور اس نے یوں سر جکا رکھا تھا جیسے جولیا کی بجائے وہ ہوت کو کسی نمہرم مرد کے سامنے کھڑی محسوس کر رہی ہو یہ کون ہے جولیا نے سالحہ سے محاطب ہو کر پوچھا یہ میری فرنڈ ہے اندر چل کر باتیں کریں گے سالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا آو پلوشہ ڈرو نہیں یہ میری بیس فرنڈ جولیا ہے یہ یہاں کے لیے رہتی ہے سالحہ نے ساتھ آئے لڑکی سے محاطب ہو کر کہا تو لڑکی نے سر اٹھا کر جولیا کی طرف دیکھا اس کے ساتھا سے چہرے پر گدرتی حسن تھا اور اس کی گزالی آنکھے دیکھ کر جولیا دنگ سے رہ گئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے قدیم یورانی دور کی کوئی پرنسس سادگی کا لباس اوڑ کر اس کے سامنے آگئی ہو اس لڑکی کے انہ کوئش دل موت لینے والے تھے اور وہ واقعہ حسنہ کا شکار دکھائی دے رہی تھی جولیا کی نظریں بس کی چہرے پر جپک کر رہ گئی تھی آداب لڑکی نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کی آواز بندھائی مہین اور اس قدر شیرین تھی کہ جولیا کو اپنے کانوں میں عجیب سی متنم گھنٹیاں سے بچتی ہوئی محسوس ہونے لگی آداب آو اندر آو جولیا نے بہت نرم لہچے میں کہا اس لڑکی کو دیکھ کر وہ واقعی حاصی معروب سی ہو گئی تھی اسے سالحہ کے ساتھ اپنے حسنہ بھی اس لڑکی کی سامنے بھی کسا محسوس ہو رہا تھا سالحہ اور لڑکی اندر آگئی تو جولیا نے دروازہ بن کیا پھر وہ ان کے پیچھے سیٹنگ روم میں آگئی بیٹھ اور جولیا نے کہا تو سالحہ اور لڑکی ایک ہی سوپے پر بیٹھ گئیں کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا جولیا نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا بلوشہ میرا نام بلوشہ ہے سالحہ کی بجائے اس لڑکی نے جواب دے دے ہوئے کہا بڑا یونیک اور نیا نام ہے اور تمہاری طرح خوبصورت بھی جولیا نے مسکراندہ ہوئے کہا تو لڑکی کے چہرے پر سرحی سے پھیل گئے جیسے جولیا کے بجائے کسی اجنبی مرد نے اس کی تعریف کی ہو اس کا پورا نام بلوشہ فاطمی ہے اور یہ میری دھوگ اندر پہلے دوست بنی ہے سالحہ نے کہا تو جولیا بے اختیار چونگ پڑی دو گھینٹے پہلے جولیا نے حیرت پر لہجے میں کہا ہاں میں صبح اپنے فلیٹ میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو دروازے پر پیل باجوٹی میں نے دروازہ کولا تو یہ باہر کھڑی تھی اس نے کہا کسی کام کی ضرورت ہے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں تو یہ میرے گھر کے سارے کام کر دیا کرے گی اس وقت اس کی چہرے پر یہی بھولپن اور شرافت کی جلگ دکھائی دے رہی تھی اور یہ قدر پریشان بھی تھی اس کا چہرہ دیکھ کر میں اسے انکار نہ کر سکی اور میں اسے اپنے فلیٹ کے اندر لے آئی اس کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بھوکی ہو میں نے اسے ناشتہ دیا تو اس نے بغیر کچھ کہیں ناشتہ کر لیا اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی بڑے گھر کی لڑکی ہے صرف اس کا لباس سادھا ہے میں نے اسے بہت پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور اسے کیسے کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ میرے فلیٹ میں نوکرانی کا کام مانگ رہی ہے لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا یہ اس بات بار اسرار کرتی رہی کہ میں باس اسے اپنے فلیٹ میں بنا دے لوں اسے نوکرانی بنا کر رکھ لے اور تم جانتے ہو کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم جس کمپنی میں کام کرتی ہیں ہماری باس نے ہم اس سختی سے اپنے باس نوکر اور نوکرانی رکھنے سے منع کر رکھا ہے اس لڑکی سے مجھے نہ جانے کیوں ہم دردی سی محسوس ہو رہی تھی میں اسے انکار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے اسے کہا کہ اگر وہ اتنے ہی مجبور ہے تو یہ میرے ساتھ نوکرانی بن کر نہیں بلکہ ایک فرنڈ کی طرح رہ سکتی ہے لیکن اسے مجھے بتانا ہوگا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اس نے کہا کہ یہ مجھے سب کچھ بتا دے گی لیکن مجھے اسے نوکرانی بنا کر ہی رکھنا ہوگا بغیر کام کیے یہ نہ میرے ساتھ رہے گی نہ ہی میرے گھر سے پانی کا ایک گلاس بھی پینا پسند کرے گی اس کے لہچے میں عجیب سا قرب اور پریشانی تھی تب میں نے اسے کہا کہ یہ میری فرنڈ بن جائے میں سے اپنی ایک اور فرنڈ یعنی تمہارے پاس لے جلتی ہوں اگر تم نے اسے رکھ لیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں سے کسی اور کے پاس نوکریں دلا دوں گی جہاں اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور یہ سکون سے زندگی بھی بسر کر سکتی ہے اگر یہ وہاں رہنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ دوست کی حیثیت سے یہ میری پاس رہنے کے لیے آ سکتی ہے اس نے حامی برلے پھر اس نے مجھے جوکش بتایا اسے سن کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھ سے رہا نہ گیا تو اسے لے کر میں تمہاری پاس آ گئی ہوں سالحہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ایسا کیا بتایا ہے اس نے تمہیں جس سے سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں جولیا نے رونگٹے ہوئے کہا پھلوشہ میں چاہتی ہوں کہ جوکش تم نے مجھے بتایا ہے وہ سب تم مس جولیا کو بتا دو بے فکر رہو میں اور مس جولیا کی کمپنی میں کام کرتی ہیں اور یہ میری سینئر بھی ہیں اور میری رپ ٹی بھی میں کوئی بھی کام انہیں بتائے بغیر اور ان کی مرضی کی بنا نہیں کرتی تم انہیں سب کچھ بتا دو اور یقین کرو کہ یہ اور میں تمہاری پر پور مدد کریں گے اور ہر صورت میں تمہیں اس پریشانی سے نجات دلائیں گے جس میں تم مبتلا ہو سالحہ نے پلوشہ سے محاطب ہوتے ہوئے کہا لل لل لیکن پلوشہ نے پریشانی کے عالم میں کہنا چاہا کہا ہے نا کہ بے فکر ہو یہ مجھ سے زیادہ تمہاری مدد کریں گے اور جو کچھ یہ کر سکتی ہیں وہ شاید میں بھی نہیں کر سکتی اس لئے تو میں حسوسی طور پر تمہیں ان کے پاس لائی ہوں سالحہ نے کہا اور لگتا ہے کہ کوئی حاصل بات ہے جولیہ نے کہا ہاں بہت ہاں سالحہ نے کہا تو مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو پلوشہ بتاؤ کیا بات ہے جولیہ نے پلوشہ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا مم مم میں نے وہ پلوشہ نے کہا اس کے چہرے پر اچانک خوف پریشانی اور گبرہت کے گہرے تاثرات چھا گئے تھے اور وہ سہمی ہوئی ہرنی جیسے دکھائی دینے لگی تھی اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے ساتھ اچانک بے پناہ دکھ اور درد کی کیفیات تاری ہو گئی تھی اور وہ یوں کاپنا شروع ہو گئی تھی جیسے یک لہت اسے شدید سرطی لگ رہی ہو سالحہ نے فوراں اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ دیا جیسے ہی سالحہ نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھا وہ اور زیادہ سہم گئی اور سمٹ کر سالحہ سے پیچھے ہٹ گئی درو نہیں ہم تمہاری فرنڈز ہیں بتاؤ ساری بات بتاؤ ہم دونوں مل کر تمہاری مدد کریں گی سالحہ نے اسے سمجھاتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہا لیکن فلوشہ کے ہون بری طرح سے کب کبا رہے تھی جیسے وہ بتانے سے در رہی ہو اور ایک گہرہ ہوف جو اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو جو اسے بولنے سے روک رہا ہو تمہیں اس نے سب کچھ بتا دیا ہے جولیا نے سالحہ سے کہا ہاں سالحہ نے کہا تو تم بتا دو ہو سکتا ہے اس میں وہ سب کچھ دوبارہ بتانے کی حمد نہ ہو رہی ہو جولیا نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں سالحہ نے کہا رکھو تم دونوں ناشتہ تو کرائی ہو میں کافی بنا کر لاتی ہوں پھر اتمنان سے بیٹھ کر باتیں کریں گی تب تک تمہیں سے تسلی دو یہ ضرورت سے زیادہ ہی سہمی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جولیا نے پلوشہ کی کیفیت دیکھتے ہوئے کہا تو سالحہ نے اس بات پر سر ہلا دیا جولیا اٹھی اور ایک نظر پلوشہ پر ڈالتی ہوئی مڑ کر کچن کی طرف بڑھتی چلے گئی جولیا کے جانے کے بعد سالحہ پلوشہ کو تسلی دینے لگی اور اس پر غالب آنے والا ہوف کم کرنے کی کوشش کرنے لگی کچھ ہی دیر میں جولیا تین کپ کافی کے بنا کر لے آئی اس نے ایک پلوشہ کے سامنے میز پر رکھا ایک سالحہ کے سامنے اور ایک کپ لے کر وہ دوبارہ اس کرسی پر بیٹھ گئی جس سے ووٹ کر گئی تھی اب پلوشہ کافی ہاتھ تک سامنے ہوئی دکھائی دے رہی تھی شاید اسے سالحہ نے ہاں سے تسلی دی تھی پیو کافی جولیا نے کہا شکریہ پلوشہ نے کہا پھر اس کے ہاتھ بڑھا کر کافی کے کپ اٹھا لیا اب بتاؤ کیا معاملہ ہے جولیا نے سالحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں بتاتی ہوں اس سے پہلے کہ سالحہ کچھ کہتی پلوشہ نے کہا تو جولیا چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگے میرا نام پلوشہ فاطمی اور مشمالی علاقے کا ساتھ سے آئی ہوں پلوشہ نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کاف ساتھ وہ جو بہادرستان کے قریب پہاڑی اور سرحدی علاقہ جولیا نے چونگ کر کہا ہاں پلوشہ نے جواب دیا اوکی آنگے بولو جولیا نے کہا میں کاف ساتھ سے بھاگ کر اور چھپ کر یہاں آئی ہوں پلوشہ نے کہا کیوں چھپ کر اور بھاگ کر کیوں جولیا نے حیرت پر لہجے میں کہا میں نے وہاں پچاس افراد کو قتل کیا ہے پلوشہ نے کہا تو جولیا بے اختیار اچھل پیڑی پچاس افراد کا قتل کیا کیا مطلب جولیا نے آنگے پارتے ہوئے کہا پلوشہ کی چہرے پر معصومیت تھی اور وہ انتہائی سادہ لو دکھائی دے رہی تھی اس کی چہرے پر موجود کیفیات ایسی تھی جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت حفظہ رہنے والی لڑکی ہے جو کسی کاکروش کو بھی دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے اور اب وہی لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے پچاس افراد کو قتل کیا تھا جولیا نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا تو اس بار پلوشہ کی چہرے پر ہوف اور دہشت کی جگہ اکرزم اور فہر کے تاثرات دیکھائی دیئے جیسے اس نے پچاس افراد کو ہلاک کر کے بہت بڑا کام کیا ہو اور اس پر وہ فہر محسوس کر رہی ہو ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے پچاس افراد کو ہلاک کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اور ان میں میرا ایک بھائی اور باپ بھی شامل ہیں پلوشہ نے کہا تو جولیا کو ایک جھٹکہ لگا کیا کیا مطلب تم نے اپنے باپ اور بھائی کو بھی ہلاک کیا ہے جولیا نے آنکھے پارتے ہوئے کہا ہاں لیکن مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں نے اپنے باپ اور بھائی کو ہلاک کیا ہے انہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی افراد تھیں ان سب کو ہلاک کر کے میں بیہتھوش اور مجھے فہر ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جو پاکیشیا کی معصوم اور بے گناہ افراد کا بیجا ہون بہانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اگر میں انہیں نہ مارتی تو وہ اپنے منصوبہ بندی پر عمل کرنے کے لیے دار الحکومت میں آ جاتے اور دار الحکومت کی ہر گلی ہر بازار اور ہر علاقے میں معصوم اور بے گناہ انسانوں کے ہون کے دریا بہا دیتے میں نے انہیں ہلاک کر کے ان کے عزائم کو حاک میں ملائے اور اب وہ بھی حاک کے ساتھ حاک ہو چکے ہیں بلوشہ نے اسے انداز میں کہا تو جولیا حیرت سے سالحہ کی طرف دیکھنے لگی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے اس نے مجھے بھی یہی بتایا ہے سالحہ نے جولیا کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا تو کیا تمہارے باپ اور بھائی کے ساتھ ان سب لوگوں کا تعلق اسکریت پسند لوگوں سے تھا جو دار الحکومت میں تباہی پھیلانے کی منظوبہ بندی کر رہے تھے جولیا نے کہا ہاں وہ ظالم صفاق اور ہون ہوار درندے تھے اور ان درندوں کا تعلق پاکیشیا یا بہادرستان سے نہیں بلکہ کافرستان سے تھا جنہوں نے میرے باپ اور میرے بھائی کو ورگلا کر اپنے گروپ میں شامل کر لیا تھا اور میرے باپ اور بھائی دورت کے لالش میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہون کی ہولی کھیل رہے تھے یہی نہیں ان کے ارادے اور بہترناک تھے جب اس پر پاکیشیا کی بھورے دار الحکومت میں تباہی اور بربادی پھیلانا چاہتے تھے تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ دار الحکومت میں پھیل کر ہر گلی ہر بازار اور ہر علاقے میں ہوپناک تباہی پھیلائیں اور عام انسانوں کے ساتھ بڑی بڑی امارت اور راہم سرکاری تنظیبات کو بھی تباہ کر دیں اور پاکیشیا ہی حکومت کو ہلا کر رکھتے اور پاکیشیا کا سکون درہم برہم کریں میں ان کے ایک ایک پروگرام سے واقف تھے اور یہ سب کچھ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنے باپ اور بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ لٹا میرے ہی دشمن بن گئے تھے انہوں نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور مجھے کلک کمرے میں بند کر دیا تھا پلوشیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا سالحہ گرچے سے پہلے ہی ساری تفصیل سن چکی تھی لیکن جولیا کے ساتھ پلوشیا سے ایک پر پھر اس تفصیل کو سننے میں وہ مگن ہو گئی تھی پھر تو انہیں کیا کیا جولیا نے اس کے ہموش ہونے پر پوچھا میں اس کے ایسے بھاگ نکلی وہ سب ایک حال میں سوئے ہوئے تھے اگلے دن انہوں نے اپنے صفاقی اور درندگی کا عملے مظاہرہ کرنے کے لیے نکلنا تھا ان کے ساری تیاری مکمل تھی وہ سب ایک حال میں جماعتیں میں نے ایک مشین گن اور ہین گرنیڈ اٹھائیں اور پھر میں نے ہال میں داہل ہوتے ہی نہ صرف ان پر ہین گرنیڈ سے حملہ کر دیا بلکہ ان پر مسلسل وائرنگ کرنا شروع کر دی میں انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سملنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی اس وقت مجھ پر عجیب سا جنوب اور دیوانگی سوار تھی میں مسلم امہ اور پاکشہ کے دشمنوں کو ہر صورت میں ہلاک کر دینا چاہتی تھی اور میں نے یہی کیا میں نے ان سب کو بھون کر رکھ دیا ان میں سے جس نے بھی بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کی میں نے اسے بھی نہیں چھوڑا جو زہمی تھے اور بچ گئے تھے مجھ سے ابتجانوں کی بھیک مانگ رہے تھے میں نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا دوسری مشین گن لے کر ان سب کو بھی ہلاک کر دیا وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے جن میں میرا باپ اور بھائی بھی شامل تھا جب وہ سب ہلاک ہو گئے تب ہی مجھے سکون ملا ہال میں پچاس افراد کی لاشیں تھیں اور سارا حال ان کی ہون سے طلاب بنتا جا رہا تھا جو درند در الحکومت پر آکار عام انسانوں کی ہون کا دریا بہانا چاہتے تھے اور انہیں نہاک ہلاک کرنا چاہتے تھے میری سامنے اب ان کی ہون کا طلاب تھا اور سب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے پلوشہ نے کہا یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ ایک پر پر راند گیا تھا اس کے چہرے پر زلتی سی چھانے لگی تھی میں دیر تک مہاروکی رحیم اپنے باپ اور بھائی کی موت پران سبحانہ چاہتی تھی رونا اور چیہنا چلاتی تھی لیکن اس وقت میری آنکھیں بدر آ گئی تھی دل جیسے رکھ سا گیا تھا میرے دل میں ان کے لیے کوئی تکلیف اور کوئی حمدر دی نہ تھی ان سب کو ہلاک کر کے مہود کو حلقہ پل کا محسوس کرنے لگی میرا عظم جا گیا تھا میں نے ملک دشونوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا تھا اب وہ کبھی نہ اٹھ سکتے تھے اور نہ ہی دارالحکومت آ کر بے گناہ اور معصوم لوگوں کی جانوں سے موت کا کھیل کھیل سکتے تھے جب کافی دیر ہو گئی تو میں وہاں سے نکل کھڑے ہوئی پھر چپتے چپاتے ایک بس میں بیٹھ کر رہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے اور دوسرے علاقے سے دارالحکومت میں پہنچ گئی میرے پاس کچھ رقم تھی میں سے حرش کرتی رہی مختلف فوٹلوں میں مختلف ناموں سے رکھتی رہی لیکن مجھے کسی طور قرار نہ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جسے میرے باپ اور میرے بھائی کی روح کے ساتھ ان سب افراد جنہوں میں نے حرار کیا تا ان کی روحیں میرا پیچا کر رہی ہوں وہ سب مجھے حرار کر دینا چاہتی ہوں اسی لیے من سے باغتی پی رہی تھی اسی لیے من سے باغتی پی رہی تھی لیکن میں جہاں بھی جاتی تھی وہاں مجھے کیلہ پانر ہف محسوس ہوتا تھا میں کون ہوں کیا ہوں اس کے بارے میں کسی کو میں بتا بھی نہیں سکتی تھی اور اکیلی عورت ہونے کی وجہ سے کسی ہوتیل میں زیادہ وقت بھی نہیں رکھ سکتی تھی اگر میں پولیس کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ میری کسی بات کا یقین نہ کرتے مجھے قاتلہ تصور کرتے پھر مجھے جیل میں ڈال دیتے میں جیل نہیں جانا چاہتی تھی اس لئے میں کئی روز در بے در پھٹکتی رہی عام سے لباس بہن کر ہوت کو چھپا کر اور پھر میں نے سوچا کہ میں کسی کے گھر نوکرانی بن کے رہ جاتی ہوں گھر کی چار دیواری میں رہوں گی تو کوئی متک نہ بہن سکے گا میں کمیرشل امارت میں گئی پھر میں نے فلیٹس کے مالکان سے نوکری کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا سب مجھے نوکری دینا چاہتے تھے اپنے پاس پھر رکھنا چاہتے تھے لیکن سب ان سے میری شناخت مانگ رہے تھے میری گیارنٹی مانگ رہے تھے اور میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا پھر میں نے ہری فلیٹ کے دروازے کی کال بیل بجائی تو میں سالحہ باہر آ گئی انہوں نے میری حالت دیکھی اور پھر جب میں نے ان سے نوکری مانگی تو انہوں نے دوسروں کی طرح مجھ سے نہ تو میری شناخت پوچھی اور نہ ہی مجھ سے کاغذات طلب کی کہ میں کون ہو اور کہاں سے آئی ہوں ان میں نہ جانے ایسی کیسی بات تھی کہ میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا میں بھاگ بھاگ کر تک چکی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی کو اپنا راہ سار بناوں گی اگر اس نے میرا ساتھ دی اور مجھے اپنے پاس بنا دی دی تو ٹھیک ہے ورنہ یہی ہوگا کہ میں کسی پولیس ٹیشن پہنچ کر ہوت کو سرنڈر کر دوں گی اور اپنا جرم قبول کر لوں گی پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا بلوشہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم کب سے اس طرح سے بھاگتے پہ رہی ہو جولیا نے اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا دس روز سے ان دس روزوں میں کس طرح سے میں نے اپنی عزت بچائی ہے اور کس طرح حوث کے درندوں سے بچ کر نکلتی رہی ہوں یہ سب میں اور میرا اللہ جانتا ہے لیکن اللہ کا لاکلا کرم ہے کہ میں اب تک نہ تو پولیس کی نظروں میں آئی ہوں نہ ہی میں نے ہوت کو کسی کے حوث کا نشانہ بننے دیا بلوشہ نے کہا تو کیا ہوتلوں میں تم کو آسانی سی جگہ مل جاتی تھی وہاں تم سے شناحت اور کاغذات نہیں مانگے جاتے تھے جولیا نے کہا نہیں میں عام اور چھوٹے موٹے ہوتلوں میں رکھتی تھی میں ہمیشہ اپنا جہرہ ڈھک کر رکھتی تھی اور شناحت سے بچنے کے لئے ہوتیل والوں کو ان کی توقعوں سے زیادہ رقم دیتی تھی کسی بھی ہوتیل میں ایک دن یہ اقراف سے زیادہ نہیں رکھتی تھی اور پھر فوراں ہی وہاں سے نکل جاتی تھی پلوشہ نے کہا اگر تم نے دس روز سے کسی کو کچھ نہیں بتایا تو پر تم نے سالحہ پر اتنا بھروسہ کیسے کر لیا اور اسے سب کچھ کیوں بتا دیا جولیا نے حیرت پر لہجے میں کہا ان کا حلوس اور احلاق مجھے انہیں سچ اور سب کچھ بتانے پر مجبور کر رہا تھا ان میں نہ جانے ایسی کسی بات تھی کہ میں نے ہوت کو لاکھ رکنے اور اصل حقیقت نہ بتانے کی کوشش کی لیکن سچ ہوتھی ان کے سامنے میرے دل و دماغ سے پسل کر بھروسہ نہیں تھا اسے لئے تم نے سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا تھا لیکن سالحہ کے سامنے تمہاری ہموشی نے دم توڑ دیا اور تمہارے دل و دماغ نے ہوتھی پیسل کر لیا کہ تمہیں اس کے سامنے سچائی بتانے چاہیے یہی تمہاری مددگار بھی ہو سکتی ہے اور تمہاری راستار بھی جولیا نے کہا ہاں شاید ایسا ہی تھا انہوں نے ساری باتیں سن کر مجھ پر کوئی کمنٹ نہیں کیا اور نہ ہی مجھے مجرم کرتانا تھا انہوں نے مجھے تسلی جرم میری مدد کرنے کا وعدہ کیا پھر یہ مجھے آپ کے پاس لیائیں تاکہ میں آپ کو بھی یہ سب کچھ بتا دوں ان سے زیادہ آپ میری مدد کر سکتی ہیں اور مجھے اس جرم کے حساس سے نجات دلا سکتی ہیں جو میں نے کیا ہے کیا تو ضرور ہے لیکن مجھے اس کی کوئی پشمانی افسوس نہیں ہے پلوشہ نے کہا یہ تمہارا جرم نہیں تمہاری وطن پرستی اور ملک قوم سے محبت کا گہرہ ثبوت ہے پلوشہ تم نے اپنے وطن اور وطن کی معصوم لوگوں کو اندرندہ صفت انسانوں سے بچایا ہے جو بے گناہ اور بے موت مارے جانے والے تھے یہ تمہاری محبے وطنی ہے اور انسانی دوستی ہے جس کے لئے تم نے اپنے ضمیر کے آواز سنی اور ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا ہے جو انسانیت کی دشمن تھے تم نے جرم نہیں کیا یہ تمہارا ایک بڑا کارنامہ ہے جو تم نے ملک قوم کی اسلامتی کیلئے سر انجام دیا ہے اور تمہاری اس بہادری محبے وطن اور انسانیت کی جذبے کو میں سلام کرتی ہوں کہ تم نے ملک قوم کیلئے اپنے سگی بھائی اور باپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جو دشمنوں کی آلکار بنے تھے جولیہ نے کہا پھر اس نے اٹھ کر بقاعدہ فوج انداز میں پلوشہ کو سلیور کیا تو سالحہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوگی اس نے بھی پلوشہ کو جولیہ کے انداز میں سلیور کیا یہ دیکھ کر پلوشہ کی چہرے پر مسارت کے رنگ بکھرتے چلے گئے اس کے چہرے پر جو کرب تکلیف اور عذیت کے تاثرات تھے وہ زائل ہو گئے تھے اور اس کے آنکھوں میں یک لہت تیز چمک ابرائی تھی سالحہ کی بات درست ہے تم جیسے عظیم حاتون کو ہم ملازمہ بنا کر نہیں بلکہ اپنی دوست بنا کر رکھ سکتی ہیں اگر تم سالحہ کے ساتھ نہ رہنا چاہو تو یہ میرا فلیٹ ہے میں یہاں کے لیے رہتی ہوں تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو میری بہن بن گر تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے اور تمہیں مجھ سے جو بھی مدد چاہیے ہوگی میں کروں گی اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر جولیا نے کہا تو پلوشہ کے آنکھوں سے مسارت اور ہشی کے آنسو پھوٹ پڑے نہیں پلوشہ تم بھی حد بہادر ہو تمہیں اپنے کارنامے پر فہر ہونا چاہیے تم جیسی بہادر اور عظیم لڑکی کو اس طرح کمزور بن کر آنسو نہیں بہانے چاہیے جولیا نے آگے بڑھ کر اس کے کاندے پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس دنیا میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں میں نے آپ پر اعتماد کر کے آپ کو سب کچھ بتا جس کے باوجود آپ مجھے برا بلا نہیں کیا رہی مجھے قاتلہ اور مجرمہ نہیں سمجھ رہی مجھے اس پاس سے خوشی ہو رہی ہے اور میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو خوشی کے ہیں کہ مجھے آپ جیسی دو دوست اور دو بہنیں مل گئی ہیں پلوشہ نے روتے ہوئے کہا تو جولیا نے آگے بڑھ کر بے اختیار اس اپنے گلے سے لگا لیا سالحہ بھی آگے بڑی اور اس نے بھی پلوشہ کو ساتھ لگا لیا اب آرام سے بیٹھو اور اپنے دل سے اس جرم کا حیال ہمیشہ کے لیے نکال دو تم نے کچھ نہیں کیا ہے سب کچھ بھول جاؤ جولیا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا لل لل لیکن پلوشہ نے کہنا چاہا کوئی لیکن میکن نہیں اب اگر تم نے مجھے دل سے اپنے بڑی بہن مانا ہے تو پھر تمہاں ویسی کوئی بات سوچو گی بھی نہیں یہ میرا حکم ہے بڑی بہن کا حکم جولیا نے سخت لہجے میں کہا تو پلوشہ روتے روتے ہس پڑی اور ایک پر پھر جولیا کے گلے لگ گئے تمہارے باپ اور بھائی کا نام کیا تھا جولیا نے پوچھا میرے باپ کا نام امیر سلطان تھا اور میرے بھائی کا نام شامیر سلطان پلوشہ نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ دونوں کافی دیر تک اسے باتیں کرتی رہیں پلوشہ کا اب سارا ڈر اور ہوفزائل ہو گیا تھا اور اب وہ پھوری طرح سے ان کے ساتھ گل مل گئی تھی اچانک جولیا کی نظر پلوشہ کی کلائی پر موجود ایک چھوٹی سے گدے ہوئے نشان پر پڑھیں تو اس نے پلوشہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گوھر سے دیکھنے لگیں اس کی کلائی پر سیاراں گے کھیما سے بنا ہوا تھا جس کے نیچے ڈی تھرٹین لکھا ہوا تھا ہیمے پر ایک ہلکی سی کھوپڑے کا نشان بھی دکھائی دے رہا تھا جو گوھر سے دیکھنے پر ہی نظر آتا تھا اور اس کی کھوپڑے کی آنکھوں میں ہلکی سرحی بھی جلک دیکھ رہی تھی یہ کیسا نشان ہے کیا مطلب ہے اس نشان کا جولیا نے حیرت پر لہچے میں کہا یہ موت کا نشان ہے ڈی کیم کا حصوصی نشان پر وشہ نے کہا ڈی کیم کیا مطلب جولیا نے حیرت پر لہچے میں کہا ہاں ڈی کیم جس کا مطلب ہے ڈارک کیم یہ نشان میرے بابا نے میری کلائی پر زبردستی گدوایا تھا وہ جس کافرستانی گروپ کے ساتھ کام کر رہے تھے ان سب کی کلائیوں پر ایسا ہی نشان گدھا ہوا تھا تاکہ اس نشان سے ایک دوسرے کی پہشان کر سکے پر وشہ نے کہا کیا مطلب میں سمجھی نہیں جولیا نے حیرت پر لہچے میں کہا ڈارک کیم پاکیشیا کے حلاف کام کرنے والے کافرستانی کیم ہے جو کافرستان میں ہی کہیں موجود ہے اس کیم کی پچاس افراد پاکیشیا آئے تھے انہیں میرے باپ اور بھائی نے اپنے پاس بنا دی تھی اور ان کے آلائکار بن گئے تھے ساری منصوبہ بندی میں مجھے بھی شامل کیا گیا تھا ان کی منصوبہ بندی اور دارالحکومت کی تباہی کر سن کر اور مصوب لوگوں کی حلاق تو نہیں میرا دل دہلا دیا تھا اور میں ان کے حلاف ہو گئی تھی میں نے ان تمام لوگوں کو حتم کر دیا ہے لیکن ڈی کیمپ میں اپی ایسے درندے موجود ہیں جو پاکیشیا آنے کے لیے پردول رہی ہیں اور پورے پاکیشیا کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں ان کے ارادے بہت زیادہ حترناک ہیں پلوشہ نے کہا تو جولیا اور سالحہ چونگ پڑی کیا تم جانتی ہو ان کے ارادے جولیا نے ہونچے باتے ہوئے کہا ہاں پلوشہ نے کہا بتاؤ ہمیں ساری تفصیل بتاؤ کیا جانتی ہو تم ان لوگوں اور ڈی کیمپ کے بارے میں جولیا نے کہا